اسلام علیکم اس وقت ایک اسپیشل اپیسوڈ جو ایمیگریشن کے بارے میں ہے ہمیشہ آپ انتظار کرتے ہیں کہ کب جو ہے وہ میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں ایمیگریشن امریکہ کے بارے میں تو اس وقت ایک بار پھر ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں آپ سب جانتے ہیں کامران مقدوم صاحب ایمیگریشن اٹارنی ہسٹن بیسٹ ہیں تو ان سے بات چیت کریں گے نئے اپ ڈیٹس آئے ہیں کچھ یہاں لوگوں کو مدد چاہیے ہوتی ہے کچھ اور معاملات ہیں گرین کارڈ کا ہے ای ٹو کا ہے تو آج ای ٹو پہ بھی فوکس کریں گے اور یہاں لوگوں کو کچھ ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھی ایمیگریشن کے قوانین کیا تبدیل ہوئے ہیں تو کامران صاحب کے ساتھ بات کرنے آیا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں ان سے گفتگو اور آپ سنیں اور ان سے پھر سیکھیں بار بار سوال کرنے کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی آپ جب بھی اپنا گرین کارڈ فائل کرتے ہیں آپ کے پاس ایک خاص ڈیٹ ہوتی ہے اور ایک کیٹیگری ہوتی ہے that is called the priority date and that is called the category that you are standing in line اب ہوتا یہ ہے کہ US government publishes the visa bulletin every month ہر مہینے ایک visa bulletin آتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ جی آپ کونسی لائن میں کھڑے ہیں آپ کی کیٹیگری کیا ہے اور آپ کو کتنی دیر مزید انتظار کرنا ہے اب اس میں دو ڈیٹس آتی ہیں ایک ہے ڈیٹ for filing and the other one is called final action date اب یہ date of filing اور final action date میں کئی دفعہ کچھ مہینوں کا فرق ہوتا ہے اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ when the date for filing comes you are able to file your case the green card, the third step اور جب وہ final date آتی ہے that means you are entitled to the green card you should get it اب وہ date historically has been fluctuating it has gone back to five years at one time which was current available پچھلے پانچھے سالوں تک وہ date available تھی تو اگر آپ کے پاس zero work experience ہے یا آپ کے پاس دس سال کا experience ہے it used to be very quick now slowly it has gone back تو جو unskilled worker ہے that means people who have less than two years of experience ان کا یہ time frame ابھی تین سال پیچھے گیا ہوئا ہے جو کہ پہلے بالکل نہیں تھا تو اس وعے سے آپ کو experience ہو رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا time frame ہے اور ہم screen پہ آپ کو وہ shots بھی دکھائیں گے جس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ ویزا بولیٹن ہر مہینے کے حساب سے کیا چل رہا ہے so that is something اور اس میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے who can break the line and say کہ okay I'm cutting the line I'm going ahead everybody has to stand in line you can change your category آپ ایک category سے دوسری category پہ جا سکتے ہیں but you have to start afresh تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی I've changed my line so وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہی سے شروع کر دو کہتے ہیں start again which means again it's going to take much more time وری آپ zero سے start کریں گے اور تین سال اور لگیں گے absolutely تو بہتر یہ کھڑا رہنا چاہیے بالکل کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جلدی کے چکر میں اور چلے جاتے ہیں اور اس کے ایک مزیدار مثال یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو شاپنگ کرتے ہیں ہم شاپنگ کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ we are standing in line for a shopping and then we see a separate line which is quick and then we move we go over there and suddenly that line starts increasing so be calm be relaxed and just be in your line your time will come so that's why it takes time and again it's a mentality many a times we want shortcuts we want to be rich overnight we want to be educated overnight we want to be experienced overnight that cannot happen we just have to take our time کیونکہ اگر ہم وقت کے ساتھ ساتھ ایک چیز آتی ہے تو اس کے اندر نکھار ہوتا ہے خوبصورتی ہوتی ہے اور وہ ایک ایسی چیز ہے as they say there is no shortcut to success so let it take its time تو سر اس میں یہ جو سارے پروسس ہیں جیسے کہ ایک شخص آتا ہے امریکا منٹر ہوتا ہے پھر اسٹیٹس چینج کرتا ہے تو اس میں کوئی کبھات تو نہیں ہے کہ آپ آئے ویزیٹ ویزا پہ تھے اور آپ رک گئے ہو آپ اسٹیٹس کیوں چینج کر رہے ہو اس طرح کی کوئی چیزیں امپیکٹ رکھتی ہیں کہ لوگوں کو پر جو قانون نے آپ کو اجازت دی ہے آپ وہ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی پروبلم نہیں ہے تو آپ یہاں ویزیٹ ویزا پہ آئے اور آپ نے اس چھ مہینے کی مدد کے اندر اپنا سٹیٹس چینج کیا وہ آپ کو اجازت ہے اب یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ آج آئے اور آپ نے کل ہی اپنا کیس فائل کر دیا کیونکہ لوگ یہ کہتا ہے کہ 90 دن 90 دن is the time frame which you change your mind if you change your mind and file something before 90 days then you came with a preconceived notion آپ سوچ کے آئے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اپنا یہ کرنا ہے اپنا یہ کرنا ہے exactly so that means کہ and what that means is کہ جب آپ آئے تھے تو ایرپورت پہ اوپسر نے آپ سے پوچھا what is the purpose of your visit آپ نے کہا I'm here on a visitor that means you lied at the airport but if you do it after 90 days then it's not that thought process that you lied at the port of entry آپ آئے you looked at the circumstances and then you realized میکسکو انڈیا so that is the difference to me and the discretion is look these are the circumstances which are in my favor I would appreciate کہ آپ وہ حق میرے اختیار میں میرے فائدے کے لئے وہ کریں right so as a matter of right you get a work authorization you get an advance parole اب وہی advance parole آپ کو ملتا ہے which is called humanitarian parole تو آپ کہتے ہیں کہ حق کے طور پہ تو میں نہیں مانگ رہا لیکن چونکہ ایک emergency ہو گئی ہے ڈیتھ ہو گئی ہے تو allow me to travel as a discretion سواب دیدی اختیار وہ حق نہیں ہے آپ کا ٹھیک ہے بالکل so that's why government دیتی ہے وہ اجازت بھی دیتی ہے وہ ان لوگوں کو بھی اجازت دیتی ہے جن کے جن کے کچھ family members ہیں who are not properly abled جن کی کوئی نہ کوئی deficiency ہے تو اگر کوئی شخص یہاں پہ ہے جن کا کوئی family member who is who is not completely well ان کی کوئی deficiency ہے تو اس deficiency کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس options ہیں کہ وہ انہیں visitor status پہ لا سکتے ہیں جو کہ otherwise available نہیں ہے اور اسی میں ایک چیز جو ہم نے discuss کی تھی that is pretty much on the F part on the domestic help اب وہ domestic help جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ وقتی طور پہ کسی کو US میں لا سکتے ہیں اور آپ اسے لا سکتے ہیں کہ وہ میرے گھر میں میری مدد کرے گی وہ شخص میری مدد کرے گا اور اس شخص کو میں پیسے بھی دوں گا اب یہاں پہ department of labor کا بھی کام آ جاتا ہے کیا آپ کہتے ہیں کہ جی اس شخص کو میں اپنے گھر پہ رکھوں گا یہ شخص میری مدد کرے گا میرے بچوں کا دیکھ پال کرے گا سکول لے کے جانا ہے کھانا کھلانا ہے اور انہیں میں سیلری بھی دوں گا وہی سیلری دوں گا جو یہاں کے کسی شخص کو میں دیتا ہوں آپ اسے temporary لے لاتے ہیں چھ مہینے کے لیے لاتے ہیں ایک سال کے لیے لاتے ہیں اور پھر انہیں واپس بھیج دیتے ہیں تو اس کے لیے اثر کیا کرنا ہے اس کے لیے ایک special process ہے وہی اتفاق سے تقریباً ہر کسی کو پتا ہے visitor visa ٹھیک ہے ہے وہی B1 B2 لیکن اس کی ایک خاص شاخ ہے جسے ہم کہتے ہیں it's a specific aspect called a B1 domestic employee اوکے so category وہی ہے B1 B2 visitor but within that there is a subcategory which says a B1 visitor for business کے اندر it's called domestic employee کہ جہاں پہ وہ شخص apply کرتا ہے as a visitor visa لیکن یہاں سے اس کے پاس job offer ہوتی ہے کہ جی آپ آئیں گے آپ ہمارے لیے کام کریں گے ہمارے گھر کے اندر کریں گے ہم آپ کو گھر کے اندر رہنے کی جگہ دیں گے آپ کو کھانے پینے کے لیے دیں گے اور آپ کو اتنے پیسے بھی دیں گے لیکن it is temporary اور آپ واپس جائیں گے اچھا اس کے لیے کیا criteria ہے کہ ایک بندہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے یا کوئی بھی بندہ کسی کو بھی بلا سکتا ہے اور اس کے لیے وہاں جب اپلائے کرے گا اس ایم بی سی یا کانسل کھانے میں تو وہاں بھی اس میں یہ دیکھانا پڑے گا کہ domestic help اور اس کے chances کتنے اندر پرول گے domestic help کی یہ chances بہت اچھے ہیں کیونکہ ایک طرف تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ I have a job offer I have a place where I will go I will work پھر جو شخص یہاں پہ آپ کو offer دے رہا ہے وہ شخص اپنے tax returns دکھا رہا ہے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ at his or her home there is enough space for you to live in but the most important thing on any visitor visa is that you have ties back home that you are going to go back آپ آپس جائیں گے اور جو کام آپ نے کرنا ہے کیونکہ یہ temporary again you cannot use this as an excuse کہ I'm coming to the US and I'm going to stay there for good I will come here it is temporary and then I'm going to go back so the majority of the cases as we have explained earlier in the visas that they get denied are for the reason کہ لوگ کہتے ہیں کہ we are not going to go back visit visa temporary I will come I will do this and then I'm going to go back ویزا 5 سال کا ہی ہے لیکن اس میں جو آپ کی entry اور آپ کو یہاں رہنے کا موقع ہے وہ چھے مہینے سے ایک سال تھا چونکہ اس option پہ بات نہیں ہوئی ہوتی جس طرح NIW ہے National Interest Waiver یہ کافی عرصے سے ہے لیکن محض اس وئے سے کہ میڈیا میں سوشل پلات فارمز پہ یہ پچھلے دیر دو سالوں سے آرہے تو ایک ہائپ کریئٹ ہو گئی ہے کہ یہ بھی ہے تو ساری domestic help میں آپ اپنے رشتے دار کو بھائی کو بھائی 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 میرا بزنس کتنا چاہ کیونکہ وہ بزنس پہ نہیں بھلا رہا وہ اپنے ذاتی گھر پہ بھلا رہا اور اسے یہ بتانا ہے کہ میں گھر پہ اب اگر وہ کہہ رہے کہ جی میں اپنے بھائی کو بہن کو بھلا رہا ہوں بھائی 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 چاہیے جو میں یہاں لوکل ہی نہیں کسی سے لے سکتا اس کے لئے ریلیجیس کوئی مولم ہو سکتا ہے جو کلچرل 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 جہاں آپ کہتے ہیں کہ جی گھر پہ میں میرے بچے ہیں اور ان بچوں کو بھی سکول ڈراب کرنا ہے لے کر آنا ہے گھر پہ کھانا بنانا ہے نینی کا جو کام ہوتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں میری بیوی بھی کام کرتی ہمارے پاس بہت کم وقت ہے گھر کے لئے تو ایک نینی ہم ایسے لا رہے ہیں وہ دومیسٹک ہیلپ کے طور پہ جو آئی گی ہمارے پاس مرد ہو یا عورت ہو وہ ہمارے بچوں کے لئے گاڑی بھی چلائے گا وہ یہاں کھانا بھی بنائے گا بچوں کو سکول چھوڑے گا سکول سے لے کر آئے گا ان کی تربیت کرے گا اور وہ ہمارے ہی گھر میں رہے گا سر اس میں کیا وہ شخص جو آتے ہیں واپس پھر نہیں جانا چاہے تو کیا اس کا پھر کیا اچھا آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ واپس نہیں جائیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ارجن نیچر پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ جی چونکہ ان کی ارجن سیچویشن ہے میڈیکل سیچویشن ہے یہ ضرورت ایسی ہے تو وہ ہم جلدی لاس کامان صاحب ای ٹو کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ ای ٹو بیسٹ ہے یا پھر کوئی اور کٹیگری ہے اس کا ایکسپلین کر دیں کہ ای ٹو پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے اور اب کوئی لاس چینج ہوئے تو وہ بھی اس میں ایڈ کر لاس ایک دم سے چینج نہیں ہوئے البتہ یہ ہے کہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے ای ٹو کو زیادہ پروپگیشن ملی ہے اور ای ٹو کے اندر یہ ہے کہ آپ کسی کے مرہون منت نہیں ہیں تو ای ٹو ای ٹو ای ٹو جس کا مطلب ہے کہ آپ پابند نہیں ہے کہ آپ پابند نہیں ہے چند ممالک ہیں جو ای ٹو کر سکتے ہیں چند ممالک ہیں جو ای ون کر سکتے ہیں چند ہیں جو دونوں کر سکتے ہیں اور کچھ ہیں جو کوئی بھی نہیں کر سکتا پاکستان is one of the good countries کہ جہاں پہ ای ٹو treaty investor یا ای ون treaty trader دونوں ہیں اس میں فرق ای ون کا کریں کے اور ای ون ہے تجارت جس میں آپ کہتے ہیں کہ we buy one thing from one country and we sell it to the other and we have regular ongoing trade جب کہ ای ٹو میں آپ کہتے ہیں کہ investment ہے کہ we have this money we have put it into a business and now we are using it تو e1 میں there has to be regular trade between the two countries جب کہ e1 میں sorry and in e2 آپ کہتے ہیں میں پیسے لے کر آیا اور پیسے میں نہیں بزنس میں لگا گیا تو سر وہ جو e2 ہے ایک بندہ آتا ہے ایک status میں رہتا ہے فرض کریں student پہ چلا گیا اور بعد میں بھی اس کو convert کر سکتا بلکل تو status change جو ہے اس پہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں اگر جیسے آپ کرنا چاہ رہے ہیں ظاہر ہے ایک بندہ آیا اس کے پاس پہلے پیسے نہیں تھے بعد میں اس کے پاس پیسے آئے سال کے بعد تو اس کا کیا کرائیٹر ہے کس طرح سے وہ کر سکتا ہے تو ہمیشہ US کے اندر جب آپ ہوتے ہیں کہ مجھے کتنی دیر رہنے کی جازت ہے اور اسی دوران آپ چینج کرتے رہتے ہیں آپ پہ پڑھائی کر رہے ہیں اور پڑھائی کرتے ہوئے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے پڑھنے کا اگر ایٹو اپروف ہو گیا اگر ایٹو اپروف نہیں بھی ہوا تو آپ پہلے والا ایف تو چلی رہا ہے وہ تو کہیں نہیں گیا تو آج کے لیے میرے خالے میں اتنا ہی اس میں کوئی اور اپڈیٹ اگر کوئی دیٹیل سم ٹائم لیٹر کامران صاحب سے بات چیز ہوتی رہتی ہے تو آج کیونکہ ٹائم کم تھا اور بہت جلدی جلدی کے سوالات تھے وہ میں نے کر دی تو اس طرح کا سلسلہ کبھی کبھی جاری رکھیں گے کامران صاحب اور انشاءاللہ جب بھی آپ کے پاس